ہم بھی بہت اچھے ہیں اور آج ہے جو دیا کے نہائے کھائے تو نہائے کھائے کے لیے میں نے جو بھی مرننگ میں کیا ہے وہ آپ کو پیچھلے ویڈیو میں دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ یہ بہت لمبا ہو جاتا ہے تو اسی لئے میں نے اسے کٹ کر دیا ہے تو یہاں پہ میں آگئے ہوں کیچن میں اور نہائے کھائے کا مہت ہے تو سب سے پہلے نہاؤ اور گنگا جل چھوڑے کلو اور اس کے بعد پھر کھانا پینہ اس کے بعد ہی بنایا جاتا ہے پوڑا پٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں لگ گئی ہوں اپنے کھانا پینہ کی تیاری میں یہاں پہ جو بھی آج بنتا ہے وہ پوڑا میں بھی چڑھایا جاتا ہے تو اسی کے حساب سے میں بنا رہی ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے آٹا والا جو بھی کام تھا اسے میں نپٹا لیتے ہوں اور جیسے ہی ہمارا آٹا والا کام ہو جائے گا تو آٹا سیٹ ہو جائے گا یہاں میں نے بھی بغیرہ کے لیے بھی آٹا رکھ لیا ہے اور مجھے بنانا ہے پوڑا ٹھیک ہوا اور بہت ساری چیزیں بنتی ہیں سب کے گھر تھوڑا تھوڑا کر کے الگ ہو جاتا ہے الگ طریقے سے بنتا ہے تو میرے یہاں جو بنتا ہے جو بھی چڑھائے جاتا ہے وہ ساری چیزیں میں ابھی تیار کر رہی ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں جو بھی آٹا کا چیزیں ہیں وہ ساری چاہیے تیار کر کے ایک جگہ سٹ کر کے رکھ لیتی ہوں اس کے بعد میں لگ گئی ہوں اپنی سبجی کی تیاری میں تو آج سبجی بنتی ہے الگ سب کے گھر میں ایک جیسا بنتا ہے تھوڑا بہت کا انتر ہوتا ہوگا ابھی کے ٹائم میں مارکٹ میں بھی ساری چیزیں تھوڑا تھوڑا کر کے اور بہت مہنگی بیچتے ہیں لوگ تو یہاں پہ یہ تھوڑا ہی سا ہم نے بھی مہنگایا ہے کیونکہ یہ زیادہ نہیں اچھا لگتا ہے کھانے میں کیا ہوتا ہے کہ سب کو اپنا پہ پسند ہوتا ہے مجھے یہ جو سبجی ہے بہت کم پسند ہے یہ دین سبجی کا بہت زیادہ مہتور ہے نونی، ستکتیا، افکاندہ اور یہاں پہ میں نے لوکا بھی لے لیا ہے ٹماٹر لے لیا ہے مرچ لے لیا ہے اور یہاں پہ بھی میں نے گاجر نہیں رکھا ہے اور یہ آلو نہیں رکھا ہے تو وہ ساری چیزوں کو بھی میں لے لوں گی اور یہاں پہ سب کو دھولوں گی اچھے سے یہاں پہ سب سے پہلے میں نے نینوہ کا پتہ جو ہوتا ہے اسی پہ آج رات کو چڑھایا جاتا ہے چلو سیاروں کو تو اسی لئے میں نے نے لیا ہے اور یہ مارکٹ میں ہی مل گیا ہے تو وہیں سے خرید کے ہی لے کے آگئے ہیں کیونکہ باہر آپ ڈھونڈنے جاؤنا تو ضروری نہیں کہ ملتا ہے نہیں بھی ملے گا اور ڈھونڈنا پڑتا تو یہاں پہ مل رہا تھا پر یہ بھی ایک پتہ تین پتہ مل رہا تھا پانچ روپے کا اور یہ سات پتہ کے قریب میں دیئے ہیں ایک پری دیئے ہیں ایسے کر کے تو اس طرح سے آیا ہوا ہے یہ اور سچ میں پتہ بھی پہلے کیا ہوتا تھا کہ کہیں پہ بھی پیڑ وغیرہ لگا رہا تھا تو تو ایسا کوئی ضرورت نہیں رہتا تھا کھریدنے کا پر یہاں پہ مل گیا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہاں سے اب میں کٹنگ وغیرہ کر کے اچھے سے اس کے بعد لے کے آگئے ہوں اور یہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی کیونکہ بہت لوگ ایسے ہیں کہ یہ ساری سبچی مکس نہیں کھاتے ہیں پر یہ اس طرح سے بنا ہوگی نگائی سچ میں آپ لوگ کھانے لگو گے جو لوگ نے ہی کھائے ہو اور کیونکہ میرے ہزبن کو بھی پسند نہیں ہے اس طرح سے بناتے ہونا تو وہ کھا لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک کوکر رکھ دیا ہے کوکر میں تھوڑا سا میں نے سرسرو ایل ڈال دیا ہے اور سرسرو ایل کے بعد میں نے ڈال دیا ہے میتھی اس میں آپ کوئی بھی اور بھی جیرہ بغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں پر میتھی کا سواد بہت اچھا آتا ہے تو میں میتھی ہی ڈال دیا ہوں اس کے بعد یہاں پہ کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے جو بھی میں نے سبجی بغیرہ کٹ کیا ہے یہاں میں نے ستپجی کو بھی اچھے سے کٹ لیا تھا جس کو اب جنگیں بھی بولتے ہیں اور یہاں پہ کاندا کو چھوٹے چھوٹے پیس میں cut کر لیے ہیں گازے میں نے cut کر لیا تھا اور ساگ بھی میں نے اچھے سے دھونا اچھے سے دھونا مٹی ہوتا ہے مٹھا پہ تھی 3–5% پانی اس کے بعد یہ اچھے سے کلین ہو پایا ہے یہاں پہ ٹماٹر اور ایک ہرہ مرچہ دو ہرہ مرچہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے ارہر کا ڈال ہلدی یہ ساری چیزیں ڈالو بس بہت ہی جلدی اور پھٹا پھٹ بن جاتی ہے کیونکہ اور بہت کچھ آج بنانا رہتا ہے تو پھر آئیتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ایک ہی الگ الگ سبجی بناو تو ایک ہی ساتھ بنا سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سمینے جیرہ بنا ہوا ایڈ کر دیا ہے دھنیا پاودر ڈالا ہے اور نمک ڈال کے اسے تھوڑا سمینے پانی ڈال دیا ہے اپنے اکورڈنگ کیونکہ اس میں پانی ابھی بہت سارا آئے گا کیونکہ یہ لوکہ لوکہ میں پانی ایسی نکلتا ہے اور یہاں پہ میں قریباً تین سے چار سیٹھی اچھے سے لگا لینے والی ہوں یہاں پہ میرا سیٹھی بھی لگ چکا ہے اور میں جلدی جلدی کر رہی تھی سارے کاموں کی کیا ہوتا ہے ابھی ہم لوگ اشنان وغیرہ کرنے کے بعد بس چائے پیئے ہیں اور چائے پینے کے بعد ابھی کچھ بھی کھائی نہیں ہے سارے چیچے جلدی جلدی بناوں گی اس کے بعد ہی میں ایک ہی ساتھ بیٹھ کے کھانے والی ہوں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں سارے کاموں کی جمعہداری خورپیں ہوتی ہیں تو سب کچھ بہت ہی اچھے سے اور ٹائم سے بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی چیت دیکھنا ہے تو یہاں پہ میں نے آٹا والا بھی سارا کام کر دیا تھا میں نے میدہ کا چھنی اور تھوڑا سا میں نے کسمیس وغیرہ ایڈ کیا اور یہاں پہ سیمپل سا میں بنا لیتی ہوں ہوا آج میں سوجی نہیں ایڈ کرنی ہوں سوجی ڈال کے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے بٹ آج میں ایسے ہی بنا رہی ہوں ہوا اور یہاں پہ سب سے پہلے میرے گھر پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ الگ سے نکال دیے جاتے ہیں چیلوں سیاروں کے لیے کچھ اریک اگمی دیوتا کو اور ایسے کر کے نا مطلب پانچ نکالا جاتا ہے تو میں بھی ایسے کر کے ساری چیزوں میں سے پانچ پانچ کر کے جو بھی میں بنا رہی ہوں وہ نکال دوں گی یہاں پہ پوہ پوری ٹھیک پوہ میں بنا رہی ہوں اس کا نکال دوں گی سبجی میں نے بنایا ہے وہ بھی تھوڑا سا میں نے الگ سے رکھ گیا ہے اور جو بھی چیز میں دہی چننی سارے چیزیں میں الگ سے کر کے نکال دوں گی اس کے بعد ہی میں کھانا کھاؤں گی تو یہاں پہ ابھی میرا بن چکا ہے ہوا اور یہاں پہ اب میں رکھ لی ہوں ٹھیک پوہ ٹھیک پوہ کیا ہوتا ہے کہ جو ٹھیک پوہ کا جو سیپ دینے والا ہوتا ہے وہ میرے پاس نہیں تھا تو میں نے ایسے ہی بنا دیا ہے جھٹ پٹ سے چمت سے ہی یہاں پہ ابھی میرا سب کچھ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب مجھے کچھ بنانا نہیں ہے صرف میرا چاول ہو رہا ہے کیونکہ چاول بھی آج کے دن بنتا ہے تو یہاں پہ میں نے سائیڈ میں چاول بھی رکھ دیا ہے اور لاسٹ میں میں نے رکھا ہے کیونکہ چاول گرما گرم نہیں اچھا لگتا ہے یہ سب کچھ بناتے بناتے نہ پھر چاول تھنڈا ہی ہو جاتا تو اسی لیے اور یہاں پہ چلو سیاروں کے لیے یہ سب کچھ میں نے الگ سے ریڈی کر کے رکھ دیا ہے جس کے گھر جو جو بنتا ہے وہ رکھتا ہے مجھے اتنا آتا ہے جتنا میں نے اتنا ہی رکھا ہے اور یہاں چاول بھی میں نے ساتھ میں رکھ دیا ہے اور اس کے بعد میں نے کھل لیتی ہوں اپنے لیے آج کا پرشاد بول سکتے ہیں کھانا بول سکتے ہیں یہ اور یہاں پہ بھوک پیاس بھی آرام سے لگ گیا ہے کیونکہ آج کام وغیرہ ختم کرتے کرتے ابھی کاریباً بجرا ہے بارہ تو بارہ بج چکا ہے تو ابھی تک تو میں نے صرف چاہ ہی پیا ہے تو کھانا پینہ کھاتے ہیں میں ڈیلی اتنا لیٹ نہیں کرتی ہوں میں جلدی کھانا پینہ کر لیتی ہوں بٹ آج تھوڑا سا میرا لیٹ ہو گیا ہے کیونکہ جب بچوں کا سکول ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں بھی دیکھنی ہے پھر گھر کو بھی دیکھنا ہے اور پھر تبھی کھانا پینہ ساری چیزیں تیار کرنی ہے تو یہاں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے ساری چیزیں لے لیا ہے اور دہی میں چلنی بھی ڈال لیا ہے آرام سے بیٹھ کے اور ٹی وی دیکھ کے کھاؤں گی بہت ہی اچھا لگے گا اور اس کے بعد پھر ملتی ہوں آپ کو سام کو کیسے کرتی ہوں ساری چیزیں دکھاتے ہیں سو ہیے گائیز ابھی آ کے بیٹھ چکے ہیں باہر اور سام ہو چکا ہے سام کے قریبن پہ جرا ہوگا پانچ مین تو بلکل بھی آ ہی نہیں رہا ہے تھوڑا سا لیٹی ہوں اس کے بعد من نہیں کر رہا تھا سونے کا تو آن کے بیٹھ رہا ہے واہر اچھا لگ رہا ہے ہوا بھی چل رہا ہے اور موسم جو نو بجے دھوپا آیا تھا اس کے آج سے نو ایک گھنٹہ دھوپا آیا اس کے بعد جو دھوپا اگرم گیا تو ابھی تک آیا نہیں ہے دیکھ سچ تو موسم کی کیا حالت ہو رکھی ہے اچھا موسم ہے ویسے کل بھی ایسے رہ گا تو اور ہی جیادہ اچھا لگے گا ابھی تو کھانا پینہ آرام سے بنا دیئے تھے تو ابھی کچھ بنا نہیں ہے ہی تھا دک باہر میں آرام سے تو ہم وائل دیکھیں ایڈیٹنگ بھی کر رکھ لیے اور اس کے بعد مین تو آنے رہا تھے تو آرام سا جگہ رہ گا چلیے سام کو ملتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں ساری چیزیں دکھاتے ہیں ویڈیو میں بنے رہے گا ویڈیو اچھا ہوگا اور میں اپنے طریقے سے کرتی ہوں سب ہی لوگ اپنے طریقے سے کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا چینجنگ ہو ہی جاتا ہے اور مجھے جتنا سمجھ آتا ہے میں برسنگ کرتی ہوں اور جو بھی گلتی صحیح ہوتا ہے ہمارے سے معافی مانگ لیتی ہوں کیونکہ معافی مانگ لینی چاہیے تو چلیے ویڈیو میں بنے رہے گا شائع میں لگ گئی ہوں میں آگئی ہوں کچھین میں اور یہاں میں نے ایک کین لے لیا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ایج کر دیا ہے یہاں پر مجھے ضرورت ہے اور اس کے بعد میں نے ڈال دیا ہے چائے پتی اپنے انصار چھینی اپنے انصار ڈالا ہے اور یہ میں بنا رہی ہوں دو کپ کے لئے چائے اور پورا تیاری جو بھی میں نے کیا ہے اور یہاں پر تھوڑا سا میں نے ادرک بھی ایج کر دیا ہے دوٹ کے ڈال دیا ہے اور اس کو میں اچھے سے کھولا لوں گی یہ احصہ ابلہ ہوا دول جو کہ اس کو بھی میں نے ڈال دیا ہے اور چائے ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے سو یہ گائز ابھی سام ہو چکا ہے سام نہیں رات ہو چکا ہے اور رات کا کھانا پینہ میں نے بنا لیا ہے کیا بنائی ہو وہ آپ سبی کو دکھا دیتے ہوں تو سب سے پہلے تو میں نے بنا لیا ہے یہاں کھیر اور پوڑی پوڑی تو میں صبح میں بھی بنائی تھی تو ابھی بھی بنا لیا ہے اور یہاں پہ کووی آلو کا بوجیہ مسالے والا بوجیہ بنائی ہوں سیمپل سا بوجیہ بنائی ہوں سیمپل سا بوجیہ بنائی ہوں مسالہ بگرہ ڈال کے اور ابھی میں چلتے ہوں کھانے اور کو دیتے ہوں ہزبین کو بابو کو سو گائز یہاں پہ سبھی لوگ کھانا پینہ کھا لیا ہے کھانا پینہ کھانے کے بعد سونے چلے گئے ہیں اور ابھی بجرہ ہے اگیارہ تو اگیارہ بجے ابھی جا رہے ہیں اشنان کریں گے برش وغیرہ کریں گے اور ابھی ہی سر گئی وغیرہ کھا لیں گے کیا ہم بارہ بجے کے بعد نہیں کھاتے ہیں پہلے ہم کھانے گے تو چلیے پہلے اشنان وغیرہ کھڑ لیتے ہیں اس کے بعد ہی کھانے سمیہ قریبا ساڑھیں گیارہ کے قریب میں ہو رہا ہے اور نہاوا کے جسٹ آ گئے ہوں یہاں پہ پہلے تو سر گئی کھا لیتے ہیں سندھو لگائیں اور اس وقت بال وغیرہ تھوڑا سا جھاڑ لیے اور یہاں پہ آ گئے ہیں بس سر گئی لے کے آج کے دن مطلب آپ جو بھی پھوڑی وغیرہ بناتے ہیں وہ بھی کھایا جاتا ہے تو میں تو بس دہی اور دو اکیلہ لے کے بیٹھ ہوئی ہوں اور پانی جیادہ کچھ میں نہیں کھا رہی ہوں کیونکہ من نہیں کر رہا تھا کھانے کا ایسے بھی ہم لوگ کھانا پینے کھا لیے تھے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ من نہیں کرتا ہے کچھ بھی کھانے کا اور جو لوگ صبح میں کھاتے ہیں نا تین بجے دو بجے تو وہ لوگ آرام سے اپنا کھانا پینے کھاتے ہیں پوڑا پوری وغیرہ پر میں نہیں کھاتی ہوں بس میرا یہی تھا دہی اور کھیلہ آج کا اور جو آج کا جو نیم ہوتا ہے بس میں نے وہ ہی کیا ہے اور یہاں پہ اتنا ہی کھانے میں نے مطلب من بھر کیا ہے من نہیں کر رہا کھانے کا اور یہاں پینہ تھوڑا سمینے پرشاد اس کا جھو ٹھا دیا جاتا ہے اپنے بچے کو تو یہاں پہ ہم نے دے دیا ہے بابو تو سو گیا تھا پھر بھی اٹھا کے اور بابو کو دے دیا ہے تو ابھی جگ چکا ہے بابو اور یہاں پہ آرام سے بڑے گلاس میں ایک گلاس پانی لے کے آئے تھے سوچے کہ آرام سے دھیرے دھیرے کر کے پانی پیئیں گے اور اس کے بعد میرا یہاں پہ ہو چکا ہے آرام سے بیٹھ کے قریباً دس منٹ دیئے دیرکھر کی کلاس میں پہنی پی لیے ہیں اور یہاں پہ ابھی پھر سے موہان دھو لیے ہیں کلہ وغیرہ کر لیے ہیں اور آ گئے ہیں چلو سی آروں کو آج دیا جاتا ہے نینوہ کے پتہ پہ جو بھی صبح سے بنتا ہے وہ سارے چیزوں کو رکھا جاتا ہے سب سے پہلا والا رکھ کے اور اس کے بعد ہی دیا جاتا ہے تو یہاں پہ جو چیز ہم بنائے تھے وہ سارا چیز پلیٹ میں کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے رکھ دیئے تھے اور اب بس دینا ہے ٹائم ہو گیا ہے بارہ بجے سے سوچتے ہیں کی پہلے ہی دے دے کیونکہ بارہ بجے کے بعد دین چینج ہو جاتا ہے تو عجیب سا لگتا ہے سوچتے ہیں کی ابھی دے دیتے ہیں تو ابھی دے دیئے ہیں اور یہاں پہ دونوں کو اچھے سے مطلب سارا چیز کو نکال لیے ہیں دونوں پتے پہ اور یہ پتہ بہت چھوٹا چھوٹا تھا سوچے کی دو دو کر لیتے ہیں چھوٹ وقت پہ اکھا جاتا ہے پر یہاں پہ ویسا نہیں تھا اچھانی بھی بہت دو چا ہے تو اسی لیے ہم یہاں سائیڈ میں آ کے دے دیئے ہیں جہاں پہ جگل لگ رہا تھا وہیں پہ دے دیئے ہیں اور یہی پہ ہو گیا ہے یہاں پہ تھوڑا سا اگر بطی وغیرہ دکھا لیتے ہیں اور پانی جل چڑھا دیتے ہیں بس یہی ہے آج کا بلوک آپ لوگ کو کیسا لگا آپ لوگ بتانا کل کا جلتیا کا بلوک آئے گا تو آپ لوگ کو اچھا لگا تو لائک اور چنل کو جرور سبسکرائب کرنا نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جلتیا کا پورا چیز لے کے کیسے منا رہے ہیں تو گائز بائی بائی ٹیک یا نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں اور رات کے قریباً بارہ بچ چکا ہے سب لوگ سو گئے ہیں اندھیرہ اندھیرہ سا لگ رہا ہے صرف تھوڑا بہت لائٹ جل رہا ہے بس وہی اور یہاں پہ اگروتی تھا وہ بھی ہمیں یہاں پہ رکھ دیئے ہیں اور یہاں پہ گولڈا کے چلو سیاروں کو بس کھانا دے دیئے ہیں اور آج کا اس بلوک کو یہی اند کرتے ہیں رات کے بارہ بجے تک کہیے بائی بائی گائز نیکسٹ ویڈیو